پچیس جون جو کی ورلڈ وٹلائیگو ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے جس کے تحت ہم پوری دنیا میں وٹلائیگو جس کو ہم فل بیڈی بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں اویرنس فیلائے جاتی ہے پوری دنیا میں اس دن کو اس وٹلائیگو ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن کی شروعات دو ہزار گیرہ میں نائجیریان نیکی تھی جن کا نام سٹیو تھا انہوں نے یہ دن پوپ سٹار مائکل جیکسن کو دیڈی کےٹ کیا تھا کیونکہ مائکل جیکسن جو کی پوپ سٹار تھے وہ ڈانسر بھی تھے ورلڈ فیم کے رائٹر تھے اور سوم رائٹر تھے اور بہت بڑے سنگر تھے ان کو وٹلائیگو تھا فل بیڈی تھا اس لئے ان کو یہ ڈیڈیگیٹ کیا جاتا ہے یہ دن تاکہ ہم پوری دنیا میں اس بیماری کے بارے میں اس دن میں بہت ساری اویرنیس کریٹ کر سکیں سب سے پہلے تو وٹلائیگو کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ وٹلائیگو کے کارن کیا رہتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے کارن جو ہے یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے پر اس میں بہت ساری بڑھانتیاں بھی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شت پرتیشت ہرڈیٹری ہے مطلب اگر پیرینٹس کو ہے تو ہنڈا پسنٹ بچوں ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ پریوار میں اگر کسی کو وٹلائیگو ہے تو اس میں چھے سے بیس پرتیشت چانسیز رہتے ہیں بچوں میں ہونے کے تو یہ ہنڈا پسنٹ ہرڈیٹری نہیں ہے دوسرا اس میں برانتی یہ رہتی ہے کہ یہ ڈیزیز ایک دوسرے سے لگتی ہے مطلب یہ ڈیزیز کنٹیجیس ہے جو کہ بالکل غلط ہے یہ ڈیزیز چھونے سے ایک دوسرے میں نہیں فیلتی تیسرا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کھان پان کی کسی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بہت ساری ڈائیٹری رسٹکشنز بھی لگا دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کھٹا کھانا نہیں چاہیے کھٹے فروٹس نہیں کھانے چاہیے نون ویجیٹرین ڈائیٹ جس میں کی فیش کو دودھ کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اس طرح کی بہت ساری ڈسٹکشنز لگا دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سفید رنگ کے کوئی بھی فوڈ آئٹم ہے وہ بھی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے ہماری توجہ کا رنگ سفید ہو جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے جو کہ بالکل برانتی ہے تو ان برانتیوں کو بھی اس اویرنس کمپین کے دوارا ہمیں دور کرنا ہوتا ہے اس دن کو منانے سے اور جہاں تک کیسے اس کا ڈائیگنوسیز کی جاتا ہے تو اس کے لئے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ کلینیکلی بہت ہی ایویڈنٹ ہے اس میں یہ شریر کے کسی بھی بھاگ پہ ہو سکتا ہے اور وہاں پر توجہ سفید ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ در فیس میں اور شریر میں اور آنکھوں کے چاروں طرف اور اور میوکوزا میں چاہے وہ جینیٹل میوکوزا ہے چاہے ایریولا اور بریسٹ ہے وہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں کچھ اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو فرکشن والے سائیڈز ہوتے ہیں جیسے کی الپو ہے نی ہے اور پیر کے انگلیاں ہیں ہاتھ کی انگوٹیاں ہیں تو نیلز کے اراؤنڈ بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم ایکرل ویٹلائگو بھی کہتے ہیں اور لیپس پہ بھی اس کے داکھ ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیفکلٹ ایریاز رہتے ہیں جس میں کیمیوکوزا لیجن اور ایکرل لیجن وہ ٹریٹمنٹ میں اس میں ڈیفکلٹ ایریاتی ہے پھر اس میں ایک اور برانتی دیکھی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ٹریٹمنٹ ایلوپیتھی میں ایک تو کمپلیٹ نہیں ہے اور ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کی ہانیا زیادہ ہے لاب کم ہے تو یہ بھی بلکل میتھ ہے اس بیماری کا پوراً طرح سے علاج ہو سکتا ہے تو جس کو بھی یہ بیماری ہے وہ پروپرلی اپنا علاج کرائے جب بھی ہم اس بیماری کا علاج شروع کرتے ہیں تو پیشنٹ کی سب سے پہلے ہم کانسلنگ کرتے ہیں پیشنٹ ہو چاہے ان کے پیرنٹس ہو اس کی کانسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے ہمیں ڈیزیز کے پورے کورس کے بارے میں ڈیزیز کیسے کیسے پروگریس کرے گی کیسے ہم ڈیزیز کو روکیں گے کیسے ہم بری پیگمنٹیشن کو انڈیوز کریں گے وہ ڈیٹیل میں ہمیں پیشنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے اور اس میں ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے پیشنٹ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ میں لمبا وقت لگ سکتا ہے جس میں جو ریسپونس آتا ہے وہ کئی بار دو سے تین مہنے کے بعد آنا شروع ہوتا ہے اور چھے مہنے سے اور دس مہنے تک کا وقت لگ جاتا ہے اچھی پیگمنٹیشن آنے میں اور ایک بات اور ہم پیشنٹس کو اس میں کانسل کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیزیز ہے اس کا کوئی بھی نقصان انٹرنالی نہیں ہوتا ہے آلدھو اس ڈیزیز کے ساتھ کچھ آٹو میون ڈیزیز اسیسیٹ ہو سکتی ہے جس میں تھائیراد کی پرولم ہو سکتی ہے شوگر کی پرولم ہو سکتی ہے یا ایک سکن کی اور بیماری ہوتی ہے الوپیشیر ایٹا وہ ساتھ میں اسیسیٹی ہو سکتا ہے بٹ ادر وائز انٹرنالی اس ڈیزیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ایک پوزٹیو چیز ہم پیشنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کانسلنگ کے ٹائم کی ایسی بھی سٹیڈیز ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پچیس پرتیشت لوگوں میں یہ بیماری خود سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر کسی کو ایک یا دو نشان ہیں اور وہ نشان فوٹو ایکسپوسٹ پارٹ پہ جیسے کی فیس پہ ہیں ہاتھوں پہ ہیں جہاں دھوپ لگتی ہے وہ نشان اپنے آپ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی بہت کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے پٹ کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس بیماری کو لے کر کے بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں سٹریس میں چل جاتے ہیں انگزائیٹی میں چل جاتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے اور کئی جگہ تو یہ بھی ریپورٹ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں سوسائیڈل تیننسیز ہو جاتی ہے تو اس بیماری کا سائیکلوجیکل ایسپیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے تو اس میں سپیشلائز سرویسیز چاہے ہم سائیکولوجسٹ کی ٹرینڈ سائیکولوجسٹ کی یا سائیکیٹرک کنسلٹیشن لینا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری کے ہونے کے کارن کچھ لوگوں کی نوکری پانے میں دکت ہو جاتی ہے جیسے دیفنس سرویسیز میں کئی بار ان لوگوں کو جن کو ویٹلائیگو ہے ان کو باہر نکالا جاتا ہے میڈیکلی unfit کیا جاتا ہے پھر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں میریج میں پرولمز آ سکتی ہیں کچھ سٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 40% ویٹلائیگو کے پیشنٹ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں وہ شادی کے لیے ہمیشہ منہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں میں یہ ڈائیورس کا بھی کارن بنتا ہے جو کہ بہت ہی unfortunate ہے بلکل غلط ہے جبکہ اس بیماری کا باقی شریر کے اندر والی بیماریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاں تک اس بیماری کی treatment کی اگر بات کرے کانسلنگ کے بعد جب ہم اس کی treatment شروع کرتے ہیں تو اس کی treatment میں ہم پیشنٹس کو دو چیزیں سمجھاتے ہیں ایک تو ہم نے اگر کسی پیشنٹ کسی پیشنٹ کو یہ disease بڑھ رہی ہے فیل رہی ہے تو ہم ایک طرح سے اس disease کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کی ہم کھانے والی دوائیاں دیتے ہیں جس میں کی سٹیرویڈز بھی دیتے ہیں اور بھی بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں لائٹ دوارہ بھی اس کو ٹھیک کر جاتا ہے جس کو ہم فوٹو تھرپی کہتے ہیں نیرو بینڈ فوٹو تھرپی کہتے ہیں جس کے آج کل ایسے لیمپس آتے ہیں جن کو آپ گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم disease کے پروگریشن کو روکتے ہیں اور جن لوگوں میں یہ disease روکی ہوئی ہے اس میں ہم یہ تو جو وائٹ داگ ہے اس کو کیسے سے واپس اس میں پیگمنٹیشن لای جائے اس میں کلر لائے جائے تو اس کے لئے ہم لگانے والی دوائیاں جس میں کیسٹیرویڈ یا پھر نون سٹیرویڈل کئی ساری دوائیاں آتی ہیں گریمز آتی ہیں وہ دیتے ہیں یا پھر لگانے والے انٹی اکسیڈنٹس آتے ہیں وہ دیتے ہیں اور کھانے والے انٹی اکسیڈنٹس بھی دیتے ہیں جس میں بھی اس کا کی کمی ہو جاتی ہے وہ سیل اپنے آپ جلدی ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ میلینین کو نہیں بنا ہوتا اور ہماری تو اچھا براؤن کی بجائے وائٹ ہو جاتی ہے تو یہ بیسک ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بچوں میں اگر ہم جلدی ٹریٹمنٹ شروع کرے تو بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور بڑوں میں بھی جتنا جلدی ہم ٹریٹمنٹ شروع کرے تو اچھے ریزلٹس آتے ہیں بٹ ٹریٹمنٹ کرتے سمجھے ہمیں کچھ پیشنٹس کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جو ڈیفیکٹ ٹو ٹریٹ ایریاز ہیں جیسے کی میوکس میمبرین جن پہ اوٹھوں پہ نشان ہمارے گپ تنگوں پہ نشان اس کے لیے کئی بار میڈیکل تھیرپیز کا اتنا اچھا رول نہیں ہے یا پھر کوئی ایسے نشان جہاں پہ فرکشن زیادہ ہوتا ہے گھٹنوں پہ ایلبوں پہ اور بونی پرومیننسیز پہ تو وہاں سرجیکل آپشنز بھی ہمارے پاس رہتی ہیں تو وٹلائی کو سرجری ہم اس میں کر سکتے ہیں پر سرجری جب ہم اس میں کرتے ہیں تو ڈیزیز جو ہے اس ٹیبل ہونی چاہیے ڈیٹ سے دو سال تک کوئی نیا نشان نہیں آیا ہونا چاہیے اور جو نشان آلڈیڈی ہیں اس میں کوئی بھی ایکسٹینشن نشان کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی کو کہیں چوٹ لگے تو اس چوٹ کی وجہ سے بھی کوئی نیا نشان نہیں آنا چاہیے پھر اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہم انسٹرکشن پیشن کو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ کھا سکتے ہیں کوئی ڈائیٹری رسٹکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھی ڈائیٹ کھائیے جس سے کہ یہ بیماری جلدی سے ٹھیک ہو سکے اور کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ انسٹرکشن بھی ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اور ایک اور instruction on patient کو دیتے ہیں کہ وہ ایسی ایکٹیوٹی جس میں کی شریر کو چھوٹ لگ سکتی ہے بہت ایسے کھیل کو جس میں کی چھوٹ لگنے کے زیادہ chances ہو اس سے بچیں اور ناکھون اپنے کاٹ کے رکھے اگر کہیں بھی scratch کریں گے تو وہاں بھی white ہونے کی chances رہتے ہیں کپٹے ڈھیلے پہنے اگر tight clothes پہنیں گے شریر میں اس سے اگر friction ہوگا تو وہاں بھی white ہونے کی chances رہتے ہیں بس تھوڑی سی instruction ہم patient کو دیتے ہیں باقی اس میں جب treatment کرتے ہیں اس میں جب ایک تو patient کو اور patient کے attendant کو treatment کو کیسے properly لینا ہے اس کے بارے میں سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو soralins treatment کے روپ میں دی جاتی ہے اگر اس میں ہم دھوپ لگانے کے لیے patients کو کہتے ہیں اگر وہ زیادہ دھوپ لگا دے تو اس میں burn بھی ہو سکتا ہے تو جس سے patient بہت demoralize ہو جاتا ہے اور patient کو لگتا ہے کہ یہ doctor میری disease کو ٹھیک نہیں کر پا رہا تو وہ اس therapy کو چھوڑ دیتا ہے اور doctors کو بھی change کر دیتا ہے تو اسی لیے patient doctor relationship جو ہے اس میں ایک اچھا build کرنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے patient کی compliance treatment کے لیے اچھی رہتی ہے اور وہ جب تک disease میں اچھا response اور significant pigmentation نہیں آتی وہ اچھی طرح سے اپنی treatment لیتا رہتا ہے تو یہ بہت عوشق ہے اس بیماری کے بارے میں جانکاری دینا اور اس سال جیسے دو ہزار بیس میں جو witlaigo day منائے جا رہا ہے اس میں theme جو ہے اس سال کا وہ self awareness, self care, self love اور self respect اس کے بارے میں ہے کہ ہم جس کسی کو بھی یہ witlaigo ہے وہ اپنی care کرے اس بیماری کے بارے میں awareness رکھے اپنے آپ کا دھیان رکھے اور اچھی طرح سے اپنے آپ کی بیماری کی treatment ٹھیک سے کروائے اور frequently ادھر ادھر therapies کو change نہ کرے اور جہاں تک اس بیماری کی کچھ complications بھی دیکھی گئی ہے اس بیماری کے ساتھ وہ complications یہ ہوتی ہے کیونکہ ہماری skin white ہو جاتی ہے تو وہاں sunburn ہونے کا چانسی زیادہ رہتے ہیں تو ہم patients کو advise کرتے ہیں کہ وہ دھوپ سے بچیں یا sunscreens کا اچھی طرح سے اپیوگ کریں ہیٹ پہنے جب دھوپ میں جانا ہے تو امریلہ کا یوز کریں یا tightly woven جو clothing ہوتی ہیں جس میں UV radiation protection کافی اچھی ملتے ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو یہ ساری جو complications اس کے ساتھ ہو سکتی ہے burn کے روپ میں اس سے بچا جا سکتا ہے بہت کچھ لوگوں میں بہت کم لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جن میں جب white skin ہو جاتی ہے تو اس میں skin cancer ہونے کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں پر skin cancer ہمیشہ اگر زیادہ دھوپ کا exposure ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو دھوپ سے exposure سے بچیں جتنے بھی bit like occupation ہے تو وہ skin cancer سے بھی بچ سکتے ہیں جہاں تک یہ سوچا گیا ہے کہ یہ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں stigma لیتے ہیں اس disease کا اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پورو جنم کے کسی ہمارے پاپ کی سزا ہمیں ملتی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے اور یہ ایک autoimmune disease ہے جس میں ہمارے melanocyte destroy ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ disease ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے یہ disease اور ایک سے دو پرتیشت population میں دیکھی جاتی ہے انڈیا اور میکسیکو میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور دارک کلر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں bit likeوں کے جو نشان ہوتے وہ زیادہ prominently دیکھتے ہیں اس لیے لوگ زیادہ concern رہتے ہیں اور کئی بار ہم اپنی practice میں یہ بھی observe کرتے ہیں کہ اگر کوئی patient ہمارے پاس آتا ہے یہ ان کے parents بچے کو لے کے especially female child کو لے کے جب آتے ہیں تو mothers کو جب ہم اس بیماری کے diagnosis کے بارے میں بتاتے ہیں اس بیماری کے ہونے کی جانکاری دیتے ہیں تو وہ shop میں چل جاتے ہیں اور وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کیا ہوگا اس کی شادی کیسے ہوگی اس school میں کیسے gop up کرے گا تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس میں جو patient کے attendance اور ان کے parents ہیں ان کا اچھی طرح سے aware ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ patient کی اچھی طرح سے care کروا سکے اچھے علاج کروا سکے جہاں تک surgical therapies کی بات ہے اس میں ہم punch grafting کرتے ہیں skin grafting کرتے ہیں اور skin کے جو pigmented cells ہوتے ہیں جن کو melanocytes کہتے ہیں ان کو transplant کرتے ہیں جس کے بہت اچھے results دیکھنے میں آتے ہیں تو انت میں میرا یہی agrar ہے گا کہ اس بیماری کے بارے میں جو بھی برانتیاں society میں لوگوں میں فیلی ہے جو بھی stigma فیلی ہے اس کو دور کریں اس کے صحیح جانکاری لوگوں کو ہم دیں اور لوگ بھی اس بیماری کے بارے میں زیادہ جانکاری پائیں اور اس کا علاج ٹھیک سے کرائیں تاکہ جس بھی کسی کو یہ بیماری ہے وہ خوشی خوشی اپنا جیون بیعتید کر سکے اور وہ کہیں depression میں یا کوئی psychological stress میں نہ جائیں تاکہ جس بیماری کے بارے میں تاکہ جس بیماری کے بارے میں